بڑے لوگوں کے سوچنے کا اندازی الگ ہوتا ہے بولنے کا طریقہ بھی الگ ہوتا ہے میں تو اپنی آنکھوں کو گھما گھما کے دیکھ رہا تھا کہ جو کچھ پروفیسر فضل امام صاحب کے نوکے زبان پہ آ رہا تھا وہ عزت معاف گورنر صاحب کے نوکے قلم پہ بھی آ رہا تھا تو وہ کاغذ پہ لکھا جا رہا ہے اور میں سمجھ رہا ہوں جب وہ کاغذ پہ لکھا جا رہا ہے تو آئینہ بھی ہو جائے گا اور دن پوری دنیا دیکھ لے گی کہ یہاں سے جو کچھ کہا گیا وہ ہو رہا ہے اور عملی طور پہ اس کا ثبوت ہمیں ملے گا اب آئیے جب یہ موقع ہے تو ہمارے چانسلر صاحب بھی ہیں وائس چانسلر صاحب بھی موجود ہیں اور شعبے کی ایک چھوٹی سی جو بھی ایک یونٹ ہے اس کی نمائندگی میں بھی کر رہا ہوں تو کیوں نہ اس سلسلے کو یہاں پہ اس مسلس کو یہاں پہ تصویر کی شکل دے دی جائے ہمارے وائس چانسلر صاحب جب سے تشریف لے آئے ہیں ہمیں بڑے امکانات ہیں بہت مستقبل کے لیے ہمارے آنکھیں لگی ہوئی ہیں کہ کیسے تصویر بدلے گی نیشنل کالج کی تصویر جب بدلی جا سکتی ہے تو لکنو یونیورسٹی کی تصویر کیسے نہیں بدلی جائے گی اردو والوں کے بھی ارمان موجود ہیں تو جب سب کچھ یہاں موجود ہے تو کیوں نہ میں نے لیکن آج ایک یہ عہد کیا ہے کہ جو بھی شیر ہوگا وہ چلتے رہنے پر ہی شیر ہوگا بشیر بدل کا ایک شیر آپ کے لیے پڑھتا ہوں کہ سر پر زمین لے کے ہواوں کے ساتھ چل سر پر زمین لے کے مصرہ اٹھائیے لکنو والو سر پر سر پر زمین لے کے ہواوں کے ساتھ چل آہستہ چلنے والوں کی باری نہ آئے گی آہستہ چلنے والوں کی باری نہ آئے گی وائس چانسلر صاحب تشریف لا رہے ہیں ایک شیر جب سے آئے ہیں اردو کی محفل میں آج پہلی بار بولیں گے خدا کے واسطے مہرے سکوت توڑ بھی دے تمام شہر تیری گفتگو کا پیاسا لکنو ویسوی دیالے کے اس گھورو سالی مالوی سبھاگار میں اس کارکرم میں اپستھت ہم سب کے پری پورے پردیش کے پری دیش کے پری پرم آدھانیے مانی سری راجی پال جی اس منچ پر موجود جو یہ منچ سجایا گیا ہے اردو رائٹرز فورم کی طرف سے عوض نامہ کی طرف سے اس منچ پر موجود پروے سر ساری پردولی صاحب سر امبار ریجبی صاحب وکار ریجبی صاحب پروے سر فجل ایمام صاحب اور اس کو سنچالت کرنے والے نیر جلال پوری صاحب جو سب کے دلارے ہیں اور باتوں سے اتنا کچھ بھر دیتے ہیں کچھ خالی نہیں رہ جاتا ہے آپ انداز نہیں لگا پائیں گے کتنے بھرے ہوئے ہیں اور کتنے خالی ہیں کیا لے کے آئے ہیں اور کیا لے کے جائیں گے اس کا کوئی گڑیت نہیں لگا پائیں گے اس سباگار میں اوپستہ سہر کے سبھی مانند لوگ اور سہر ہی نہیں جیسا بتا رہے تھے کہ کانپور سے بھی لوگ ہیں ہیدراباد سے بھی لوگ ہیں اور سہر کے کنارے کنارے سے بھی لوگ ہیں اور ایک طرح کے لوگ نہیں ہیں پرسانسنک عملوں کے سب سے بریشت پدادکاری یہاں موجود ہیں ساسن کے کلپتی کے روپ میں جنہوں نے کام کیا وہ موجود ہیں سب سے بڑے کالج کے پرچار یہاں موجود ہیں اور سب سے زیادہ لکھنو وشفیدیالے کے وہ چہرے جو بھاسا کی سان ہیں جنہوں نے یہاں اپنا ماندن رستہ پت کیا ہے وہ سارے لوگ یہاں موجود ہیں اور تمام سائر جو یہاں موجود ہیں استقبال کے لئے آج اس پروگرام میں کوپستہ تھے اور سائرہ موجود ہیں جو کہہ دیا تو کہہ دیا جو کہہ دیا تو کہہ دیا اور جو کہہ دیا وہ کہہ دیا تو یہ جاہر سی بات ہے کہ یہ ایک ایسا موقع ہے جس میں ہم سب خوشی سے لبریج ہیں تھوڑی بھی کمی کسی کے چہرے پر کسی کے بھاو میں جبکہ یہ پروگرام مالوی سگھار میں سبھاگار میں مانیے راجپال جی کے ساتھ اب تک دو گھنٹے بیت چکے ہیں اس پروگرام کو اور پتا بھی نہیں لگا کہ کیا بیت گیا اور کیا باقی ہے لگ بگ دو گھنٹے اس پروگرام میں بیت گئے میں بہت ساری باتیں ہو گئی ہیں ہمیں کچھ کیول یہ بتانا چاہوں گا کہ جو چرے ویتی چرے ویتی سبھد ہے ایک برامہر گرند ہے اس کا یہ سبھد ہے پراشین برامہر گرند ہے جس میں گریب برامہر پریوار کی ایک کہانی ہے اس کے داستان ہے کہ وہ کیسے آمیری تک پہنچتا ہے اور کیسے اپنے جیون اپن کے ان راستوں کو تائیں کرتا ہے سچمچ یہ کتاب چرے ویتی جو ہے میں بڑا سو بھاگی سالی ہوں اس کی کتاب کے لیے کہ یہ کتاب اسی مالوی سبھاگار میں وہ سیم بریلوی صاحب کے لیے ایک پروگرام ہوا تھا جس میں پرامہر دلی مراری باپو بھی موجود تھے اس کارکرم میں مانی سری راجی پال جی نے وہ پستک مجھے بھیٹ کی ہے میرے لیے ساہید اس بھیٹ سے بڑی اور کوئی بھیٹ آج تک کی جندگی میں نہیں ہو سکتی ہے جو پستک مجھے مانی راجپال جی نے اسی مالوی سبھاگار میں وہ سیم بریلوی صاحب کے کارکرم میں بھیٹ کی تھی پستک پا کر کے میں اپنے آپ کو کتنا پھولا سمانی رہا تھا اور گیا گھر پہ اس پستک کو اسی رات میں پڑھ گیا پوری پستک ایک ہی سانس میں جیسے بینہ روک کر کے بیٹھا تو پوری پستک پڑھنے کے بعد پھر میں سویا سچمچ وہ پستک پستک نہیں ہے ایک سلپکار کا سلپ ہے ایک بھاو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے ایک تاجگی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے ایک ارجہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ ہم کیسے جندگی کو لے سکتے ہیں کس بھاو کے ساتھ لے سکتے ہیں کس جنون کے ساتھ لے سکتے ہیں کس اس گرمی کے ساتھ لے سکتے ہیں اس ارجہ کے ساتھ لے سکتے ہیں کیونکہ زندگی بہت سہج نہیں ہے بہت کتھن ہے بہتوں کو سائد کسی سے ہم سنتے ہوں کہ بہت آسان ہے زندگی جس سے بھی پونچھتے ہوں کہتی جو کچھ کتھن ہے تو زندگی ہی کٹھن ہے اور باقی سارے حساب کتاب جتنے ہوں بہت آسان ہے اور زندگی بہت لوگ کہتے ہیں یہ گھنٹ سے بھی کتھن ہے گھنٹ تو پڑ کے پاس ہو جاتے ہیں اور زندگی کو پڑھنا اور سیکھنا یہ سائد بہت بہت کٹھن ہوتا ہے وہ پوری بستق ایک سلپی ہے سلپی کی رچنا ہے جس میں بھاؤ ہیں اور کیول کیول بھاؤ ہیں یہ معمولی بات نہیں ہے کہ آپ جن پدوں پہ رہیں وہاں اپنی چھاپ چھوڑ جائیں لوگ آپ کو یاد کریں لوگ آپ کے کام کو یاد کریں ایک پہچان کو یاد کریں اور آپ کو کبھی بھولاتے ہوئے بھی نہ بھولا پائیں یہ بہت بڑی بات ہے اور میں بہت زیادہ سمیں نہیں لوں گا کیونکہ چیزیں بہت ساری چیز ہو گئی ہیں یہ جندگی کے سب سے بڑی پہچان ہے کہ ہم اپنی چھاپ چھوڑیں اور اس بھاؤ کو دیں جسے لوگ یاد رکھیں اور اسی بھاؤ سے یاد رکھیں جس بھاؤ سے دینے والوں نے دیا ہے ہم سب بڑے سو بھاگے سالی ہیں کہ ماننیس راجی پال جی کا جو بھاؤ ہے اس بھاؤ کے اسی روپ میں ہمیں دیتے ہیں اور یاد کرنے والے بھی سر آپ کو اسی بھاؤ کے ساتھ یاد کرتے ہیں آپ بہت بلندیوں تک رہیں اور آپ کو سب کی دعائیں لگیں اور آپ جتنی اچائیاں ہیں وہ سب ہم لوگوں کو اسی طرح سے دیتے رہیں اسی طرح سے دیتے رہیں بہت بہت آبار سراکھیں